نے فرمایا جس دن منافق مرد اور منافقہ عورتیں کہیں گے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن روشنی عطا پڑھ مائے گا توحید والوں کو اس روشنی کے اجالے میں وہ جنت میں جائیں گے تو منافق لوگ منافق مرد منافق عورتیں اہل ایمان کو دیکھیں گے تو کہیں گے رک جاؤ ذرا تھوڑا تھہر جاؤ ہم تمہارے نور سے تمہاری روشنی سے کچھ لے لیتے ہیں ایک شولہ لے لیتے ہیں ایک حصہ ہم لے لیتے ہیں تو یہ کہیں گے تھہر جاؤ رک جاؤ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہا جائے گا جاؤ پیچھے اور وہاں روشنی تلاس کرو ان دونوں کے بیچ میں ایک دیوار قائم کر دی جائے گی جس کے اندر تو رحمت ہوگی اور جس کے باہر کی جانب عذاب ہی عذاب ہوگا منافق لوگ منافقہ عورتیں یہ اہل ایمان کو جائے پکاریں گے کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ دنیا میں نہیں تھے کیا ہم نہیں ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے تھے آج تم جنت میں چلے گئے ہم سزاؤں میں ہیں کسی طریقے سے ہم کو بھی اپنے ساتھ میں رکھو ہم دنیا میں کیسے ساتھ میں رہتے تھے کہا جائے گا کہ تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیا تم نے جو ہے مسلمانوں کے خلاف سادشے کی تم نے جو ہے کنامہ شک اور شبہ کیا اور تم کو تمہاری تمناو اور تمہاری امنیہ اور تمہاری عارضوں نے دھوکے میں ڈال دیا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم کو دھوکے میں ڈالنے والے نے دھوکے میں ڈال دیا آج کسی سے کوئی فدیہ نہیں لے جائے گا عذاب سے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہوگا تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہی تمہارا ٹھکانہ ہے وَبِعِسَ الْمَصِیرِ سورہ حدید آیت نمبر تیارہ چودہ پندرہ میں تو یہ جو ہے کتنا برا ٹھکانہ ہے اسی طریقے سے سورہ عراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنَادَ أَصْحَابُ الْجَنَّتِ أَصْحَابَ النَّارِ اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا جنتی جہنمیوں کو پکاریں گے ابھی جہنمی جنتیوں سے کہہ رہے تھے کہ پانی دے دو کھانا دے دو اور اس طریقے سے ہم کو کچھ مائدہ پہنچا دو روشنی دے دو نور دے دو اب جنتی جہنمیوں سے کہیں گے کہ ہم نے جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو حق پایا کیا تم نے بھی حق پایا کیا تم کو بھی وہ چیز مل گئی تو جہنمی سننے کے بعد وہ جہے کہیں گے کہیں گے تو ایک اعلان کرنے والن کی بیچ میں اعلان کرے گا اللہ کی علانت ہو ظالموں پر جو لوگ اللہ کی راستے سے رکھتے ہیں اور جو ہے اللہ کی راستے پر اعتراض کرتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں اسی طریقے سے سور آراب میں ہی اللہ نے فرمایا وَنَادَ أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابَ الْجَنَّةِ اور اصحاب النار اصحاب الجنہ کو پکاریں گے جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے اَنْ اَفِيضُ عَلَيْنَ مِنَ الْمَا کہ ہم کو کچھ پانی دے دو یا اللہ نے جو روزی دی ہے اس کو دے دو قَالُوا اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَ لَلْكَافِرِينَ کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کافروں پر حرام کر دیا ہے جنہوں نے اپنے دین کو مزاق سمجھ لیا ہے کھیلوار سمجھ لیا ہے وَغَرَّتْ حَيَاتُ الدُّنِيَا اور ان کو دنیوی زندین دھوک میں ڈال دیا ہے تو ہمیں اسے بھول جائیں گے جیسے وہ اس دن کی ملاقات کو بھول گئے اور اس طرح سزاؤں میں رہیں گے تو ناظرین اے کرام